اب ہم اس خبر کا وشلیشن کریں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی کہ اس کے پیچھے دنیا کے بدھی جیوی ور کی اجیانتہ ہے یا پھر شرارت سب سے پہلے آپ کو خبر بتا دیں آسٹریلیا کے دو راجیوں نے اپنے یہاں تانہ شاہ ہٹلر کے نازی وادی اور اس کی نازی پارٹی کے پرتیق چند پر پرتیبند لگا دیا ہے سواستک سا دکھنے والا یہ چند جس کا اصل نام حکین کریز ہے دنیا کو ہٹلر کی کرورتہ کی اور اس کے ہاتھوں لاکھوں یہودیوں کے نرسنگھار یعنی کی ہولوکاوسٹ کی یاد دلاتا ہے دنیا حکین کریز کو ہٹلر کے نسل واد اور فاسی واد کا پرتیق مانتی ہے ورش 1935 سے 1945 کے بیچ جب جرمنی میں ہٹلر کی نازی سینہ کے پاس طاقت تھی تب اس نے لاکھوں لوگوں کی ہتیا کی تھی جب جب حکین کریز دکھائی دیتا ہے تو پشمی دیشوں کو ہولوکاوسٹ کی یاد آتی ہے اور اس لیے ہٹلر کے اس پرتیق چند کو آسٹریلیا میں بین کر دیا گیا ہے آسٹریلیا کے ساؤتھ ویلس اور وکٹوریا میں جو نیا خانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق ہٹلر کی پارٹی کے چند حکین کریز کو پردرشت کرنے کو اپراد مانا جائے گا اور جو بھی ایسا کرے گا اسے ایک سال کی جیل ہوگی یا پھر اس پر چھے لاکھ تیرہ ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا کوئی سنستہ ایسا کرے گی تو اس پر تیس لاکھ اٹیس ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا وہیں وکٹوریا اسٹیٹ میں یہ خانون توڑنے پر کسی ویکتی کو ایک سال کی جیل کے ساتھ بارہ لاکھ ستائیس ہزار روپے کے جرمانے کا پرافدان کیا گیا ہے حالانکہ ان دونوں راجیوں نے ہندو جین اور بہت دھرم کے لوگوں کو اپنے سواستک کے استعمال کی عنومتی دیئے یہاں آپ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا نے جو نیا قانون بنایا ہے اس کے نوٹیفیکیشن میں کہیں بھی سواستک شبد کا استعمال نہیں ہے قانون کے ڈرافٹ میں حکین کریش شبد کا بھی نہیں لکھا ہوا ہے جبکہ بین اسی پر لگایا گیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں صرف نازی سیمبل شبد لکھا ہوا ہے لیکن اب آپ پسچمی میڈیا کی شرارتی مانسکتہ اور اس کا دوھرہ مابدند دیکھئے پسچمی دیشوں کے کئی بڑے بڑے اخباروں اور ویب سائٹ کی ہیڈ لائنز دیکھئے جو آپ کو لگاتر دکھائیں گے جن میں حکین کریز کی جگہ سواستک شبد لکھا گیا ہے میڈیا کا کام لوگوں کو جاگروک کرنا ہوتا ہے پسچمی میڈیا ویسے بھی خود کے بیواک، نشپکش اور جاگروک ہونے کے دعوے بھی کرتا ہے پھر بھی اس نے جانبوج کر ایسا بتانے کی کوشش کی مانو ہٹلر کا سمبول سواستک ہی تھا یا سواستک کا ہی کوئی ورزن تھا دنیا میں ہندووں، بودھوں اور جینیوں کی بھی بڑی سنکھیاں ہیں ان کی بھاوناوں کو ٹھیز بھی پہنچ سکتی ہے لیکن ایسا اس تتھاکتت ذمہ دار میڈیا نے نہیں سوچا اس کے تینی کارن سمجھ میں آ سکتے ہیں پہلا یہ کہ اس تتھاکتت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اجیانتہ کی ماترہ بہت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ ہندو بودھ اور جینوں کی دھارمیق بھاونا اس کے لئے معنی نہیں رکھتی اور تیسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ ہندو پرتیق چننوں کے خلاف ان کا وشیش ایجنڈا ہو ورش 2018 میں جب یون کی ایمبیزڈر نکی ہیلی تین دن کے بھارت دورے پر آئی تھی تو دلی کے ایک مندر بھی گئی تھی تب نکی ہیلی نے ایک فوٹو کھچوایا تھا جس میں ان کے مندر میں ان کے ساتھ بنا سواستک بھی دکھائی دے رہا تھا لیکن نیوز ایجنسی روائٹلز نے نکی ہیلی کا وہ فوٹو اس آدھار پر ہٹا دیا تھا کیونکہ اسے سواستک میں حکین کریز دکھائی دے رہا تھا حکین کریز پر پرتیبند کے پیچھے آسٹریلیا کا ماننا ہے ہٹلر کے جھنڈے کا یہ چن نازیوں کے ہنسا کو پرموٹ کرتا ہے اس کے یہاں کٹرپنتی اسی چن کا استعمال کرتے ہیں اور ہنسا کے لیے اکساتے ہیں یہ تمام تصویروں کو دیکھنے کے بعد ایک بار بھاوناوں پر چوٹت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو فیصلے آئے ہیں اس پر اب اس لیے ہم نے پشمی میڈیا کی سوچ پر سوال اٹھایا موسیقی